میرا نام وینے ہے مجھے سب پیار سے گڑڈو کہتے تھے میں بہت ہی زیادہ گربت کی جندگی گزار رہا تھا کہ میرے ایک دور کے رشتہ دار جن کا نام دھیرج تھا مجھ پر ترس کھا کر اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں تمہیں میرے گھر کا خیال بھی رکھنا ہے اور میری پتنی کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے ہے انہوں نے مجھ سے تنخواہ کی کوئی بات نہیں کی بس یہ کہا کہ میرے گھر کی رخوالی کرنا تمہیں دو وقت کا کھانا ملے گا دکان سے سودا میری پتنی کو لا کر دے دینا میں اتنا گربت بھرا جیون جی رہا تھا کہ مجھے یہ دو وقت کی روٹی اور ایک چھت بہت بڑا وردان لگ رہی تھی انہوں نے کہا کہ ابھی ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ مجھے ایک تیہ تنخواہ پر رکھ سکے میری عمر سولہ سال تھی اور مجھے اس وقت بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری گربت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ جو کام انہوں نے مجھے دیا تھا اس کی مہینے میں اچھی کاسی تنخواہ بنتی تھی لیکن بھوک نے تو مجھے عیشور تک کو بھلوا دیا تھا وہ مجھے لے کر اپنے گھر آگئے مالک یعنی دھیرج صاحب کی عمر پچاس سال تھی اور مجھے لگا کہ ان کی پتنی بھی انہی کی عمر کی ہوگی لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے لانز میں پڑے سوفے پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی پہلے تو مجھے لگا کہ وہ میرے مالک کی بیٹی ہے لیکن اس کا حلیہ شادی شدہ عورتوں کے جیسا تھا ہاتھوں میں سونے کے کنگن گلے میں سونے کی چین اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا جسے اس نے دوپٹے کی مدد سے چھپا رکھا تھا میں پھر بھی سوچ میں تھا کہ شادی مالک کی بیٹی ہوگی جو شادی شدہ ہے اور اپنے باپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے ڈیلیوری کے لیے لیکن میرا یہ خیال اس وقت غلط ثابت ہوا جب میرے مالک نے اسے کہا کہ سریتائی لڑکا آج سے تمہارا ہر کام کرے گا بہت مہنتی اور گریب گھر کا لڑکا ہے جس رنگ میں ڈھالو گی ڈھل جائے گا میرے امریکہ جانے کے بعد یہ اس گھر کی رخوالی بھی کرے گا اور تمہاری حفاظت بھی کرے گا اگلی صبح ہی میرے مالک امریکہ کی فلائٹ سے روانہ ہو گئے وہ شاید وہاں پیسہ کمانے کی نیت سے گئے تھے لیکن ان کے گھر میں ان کی جوان پتنی اکیلے رہ رہی تھی وہ کیوں اکیلی رہ رہی تھی یہ بات میرے لیے حیران کر دینے والی تھی خیر میرے مالک کے جانے کے بعد میرا کام یہی تھا کہ میں گیٹ پر ہرانے جانے والے کو دیکھتا مالکین کو دکان سے کوئی چیز منگوانی ہوتی تو میں لا کر دے دیتا مالکین کھانا خود بناتی تھی اور مجھے دو وقت کی روٹی مل جاتی تھی میرے لیے تو وہ کسی دیوی سے کم نہ تھی کم سے کم پیٹ بھر کر کھانے کو تو ملتا تھا دو وقت کی روٹی کھا کر میں اپنے مالک اور مالکین کے لیے پراتھنا کرتا میرے مالک زیادہ امیر نہیں تھے ان کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا مگر گھر اپنا تھا خود کو سیٹل کرنے کے لیے وہ اور بھی پیسہ کمانے کی نیت سے اس دیش سے باہر جا چکے تھے ان کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن خوبصورت تھا میں برامدے میں ہی چار پائی پر سوتا تھا مجھے یہاں بہت سکون مل رہا تھا میں نے بھلا کب ایسی جندگی گزاری تھی گاؤں میں تو مجھے چار پائی بھی نصیب نہیں تھی ایک وقت کا کھانا ملتا تھا تو دوسرے وقت کا نہیں شہر کی رنگینیاں ہی کچھ اور تھی شروع کے دنوں میں تو میں نے گھر کی ٹھیک سے دیکھ بال کی ہر کام وقت پر کرتا تھا کیونکہ میں اس نوکری سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا لیکن کچھ ہی دنوں میں میں نے محسوس کیا کہ میری مالکین تو بالکل ہی لا پرواہ تھی اسے گھر کی کوئی فکری نہیں تھی اس کا کام بس سارا دن ٹی وی دیکھنا ہوتا تھا اور فون پر اپنی ماں سے اور اپنی سہلیوں سے سارا دن باتیں کرتی ہر شام اس کی کوئی نہ کوئی سہلی آ جاتی تھی اور پھر سموں سے پکوڑے کے لیے میری بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی تھی مجھ کو اس پر کوئی اعتراج تو نہ تھا مگر میری مالکین میرے مالک کا پیسہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی تھی کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا تھا اپنے مالک کا جو پردیس میں مالکین کی خاطر اپنی ہڈیاں رگڑ رہے تھے میرے مالک نے مجھے صرف اس لیے کام پر رکھا تھا کیونکہ میں ان کے دور کا رشتہ دار تھا آج کل کسی کا بھروسہ نہیں ایک نوکر رکھتے وقت بہت ہی ساودھان رہنا پڑتا ہے اور میں انہیں آسانی سے مل گیا تھا جو ان کے لیے کابل بھروسے مند تھا ایک دن ایک وقتی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور ایک موبائل مجھے دیا اور مجھے کہا کہ یہ موبائل میرے مالک کی طرف سے مجھے ملا ہے میں حیران تھا کہ مجھ سے تو مالک نے ایسا کوئی جکر نہیں کیا تھا نہ ہی میں ان سے باتیں کرتا تھا اس وقتی نے کہا کہ موبائل کے اندر سمکارڈ موجود ہے اور اس نے جب میری بات میرے مالک سے کرائی تھی تو مجھے یقین آیا اب دیرج صاحب مجھے بار بار فون کر کے اپنے گھر کی خبر لیتے تھے وہ مجھ سے یہی سوال کرتے تھے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے اور میرے گھر میں میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے مالک کے سوالوں پر میں حیران رہ جاتا تھا کیونکہ میری مالکین کے پاس بھی تو موبائل تھا وہ سب میری مالکین سے بھی تو پوچھ سکتے تھے تو پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی دیرج صاحب نے مجھے سختی سے کہا تھا کیونکہ پتنی کو یہ بلکل بھی پتا نہ چلے کی میں تم سے باتیں کرتا ہوں اور تم گھر کی ساری خبریں مجھے دیتے ہو تب جا کر مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا میں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کی ایسی باتیں نہ سمجھ سکتا دیرج صاحب نے مجھے مالکین کی جاسوسی پر تینات کیا تھا انہیں شاید اپنی خوبصورت جوان پتنی پر بھروسہ نہیں تھا میں بھی اپنے مالک کا پورا وفادار تھا اور ان کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے گھر کے سبی معاملات سے انہیں آگاہ کرتا جا رہا تھا گھر میں کون آتا تھا کون جاتا تھا ان کی پتنی سارا دن کن سرگرمیوں میں ویست ہوتی تھی پورے دن کی ساری کہانی میں انہیں سنا دیا کرتا تھا کیونکہ یہ نوکری مجھے دیرج صاحب کی بدولت ہی ملی تھی مجھے کھانا بھی ملتا تھا اور اتھیتیوں کے جانے کے بعد بچے کچھ سموسے اور پکوڑے اور ان کی بچی ہوئی چاہ پینے کو ملتی تھی اس کے علاوہ مجھے سگریٹ کی بھی عادت پڑ چکی تھی جو اس عمر کے لڑکوں کو بگاڑنے کی سب سے پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے پہلے میں دوستوں سے سگریٹ لے کر پیتا تھا لیکن اب مہنگائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ کوئی بھی سگریٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا میں جب سودا لے کر آتا تو ان میں سے تھوڑا سا گپلہ لگا کر اپنی سگریٹ کے پیسے بچا لیا کرتا تھا لیکن میری مالکین کو بہت جلد اس بات کا احساس ہو گیا تھا اس لیے وہ گن گن کے پیسے دینے لگی تھی ایک رات میرے مالک کا فون تھا کہ اچانک میری مالکین میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ مجھ سے سوال کرنے لگی کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں تو میں نے فون کاٹ دیا میرے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا تھا کہ میرے مالک نے یہ سب بتانے سے منع کیا تھا تو میں نے جھوٹ بولا کہ میں اپنے گھر بات کر رہا تھا میری مالکین نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا پھر میرے موبائل کو دیکھتی رہی اور مجھ سے بولی کہ پہلے تو میں نے کبھی تمہارے ہاتھ میں یہ موبائل نہیں دیکھا تو یہ اچانک سے کہاں سے آ گیا میں نے بولا کہ میرے دوست نے مجھے دیا ہے میرے جواب پر میری مالکین سوچ میں پڑ گئی کیونکہ موبائل بالکل نیا تھا اور تھوڑا سا مہنگا بھی تھا تھوڑی دیر تو میری مالکین مجھے دیکھتی رہی اور اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتی رہی جیسے کی کسی گہری سوچ میں ہو پھر وہاں سے چلی گئی اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ میری مالکین سارا دن کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے نظانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب میں مالک سے بات کر رہا تھا تو میری مالکین نے ہماری باتیں سن لی تھی ویسے بھی میرا وہ حساب ہو گیا تھا کہ چور کی داڑی میں تین کا ایک دن میں دو پہر کا کھانا کھا کر فری ہوا تو میری مالکین نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے سوکا نوٹ مجھے دیا اور کہا کہ گڑو بیٹا میرا تھوڑا سا لطاڑا تو کر دو ایک تو میرا جسم بری طرح سے دکھ رہا ہے اور دوسرا میری ڈیلیوری کے دن بھی قریب ہے مالکین کی بات مجھے بہت عجیب لگی وہ کس چیز کے لطاڑے کی بات کر رہی تھی میں سوچ میں پڑ گیا تو انہوں نے تیل کی شیسی مجھے پکڑائی اور بولی کہ اپنا سر دبانے کی بات کر رہی ہوں میرے کاندے بھی بری طرح کھڑے ہوئے ہیں سر بہت باری ہو جاتا ہے نا اور گردن میں بھی کھچاؤ ہے ایسا کہہ کر میری مالکین بیٹھ سے نیچے بیٹھ گئی اور مجھے بیٹھ کے اوپر بیٹھنے کا اشارہ کیا مجھے تو بس ایک سو کا نوٹ نظر آ رہا تھا اور سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی کیونکہ کافی دنوں سے مجھے سگریٹ نصیب نہیں ہوئی تھی میں نے فوراں مالکین کی خوائش کے مطابق مالکین کا لطاڑا شروع کر دیا ان کو بہت سکون مل رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی کہ گڑو بیٹا تمہارے ہاتھ میں تو بڑا مزا ہے میرے کاندوں کا درد بلکل گائب ہوتا جا رہا ہے یہ ایک دن کی بات نہیں تھی اب روزانہ ہی وہ سو کا نوٹ مجھے دکھا کر مجھ سے اپنے کاندے دبو آتی میں ہولے ہولے سے ان کے بالوں میں انگلیاں فیرتا رہتا اور وہ آنکھیں بند کر کے بہت پر سکون دکھائی دیتی تھی پھر مجھ سے تھوڑی بہت باتیں بھی کرنے لگی وہ آنکھیں بند کر کے مجھ سے عجیب و غریب سوالات پوچھتی تھی کہ میری دیرچ صاحب کے ساتھ کیسی رشتہ داری ہے میرا گاؤں کہاں پر ہے میرے گھر والے کیسے ہیں میں ان کے سبھی سوالوں کا سیدھا سیدھا جواب دیتا جاتا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنے سارے سوال کیوں پوچھ رہی ہے پھر سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا اور مالکن نے میری تعریفوں کا سلسلہ شروع کر دیا مجھے کہتی تھی گڑڈو تم بہت پیارے ہو بہت معصوم ہو بہت وفدار ہو مالکن کی اس وفداری والی بات پر میں تھوڑا سا چوکنہ ہو گیا میرے اور دھیرج صاحب کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے اس لئے وہ مجھے وفدار کہہ رہی تھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہنا ہی پا رہی ہے وہ دنیا جہاں کے سوالات مجھ سے پوچھتی تھی دنیا جہاں کی باتیں مجھ سے کرتی تھی لیکن جو بات وہ مجھ سے کرنا چاہتی تھی شاید اس کی حمد نہیں کر پا رہی تھی ایک دن مالک نے مجھ سے پوچھا کہ میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں یا سوتا رہتا ہوں تو میں نے کہا کہ میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں مجھے تو جلدی نیند آ جاتی ہے اور صبح سیورہ جاگتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جواب پر انہیں تھوڑی سی تسلی ہو گئی ہے خیر اب میں روزانہ مالکن کا لطاڑا کرتا تھا اور اس کام کے لئے روزانہ ہی وہ مجھے سو روپے دیتی تھی اور میرے سگریٹ کا بندوبشت بھی ہو جاتا تھا لیکن ایک دن مالکن نے دن کی بجائے مجھے رات کو کمرے میں بلایا تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا رات کے دس بج رہے تھے میں ان کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سو روپے کی بجائے گلابی نوٹ ہے یعنی کہ دو ہزار کا نوٹ انہوں نے دو ہزار کا نوٹ میری آنکھوں کے سامنے لہر آیا تو میں نے سوالیاں نظروں سے مالکن کی طرف دیکھا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لو میں کچھ پریشان سا ہو گیا ویسے تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا لیکن میں خوش ہونے کی بجائے سوچ میں پڑ گیا آج اس کو سو روپیوں کی بجائے دو ہزار کا نوٹ مل رہا ہے جرور کوئی خاص بات ہوگی میں اپنے دماغ میں تانے بانے بن رہا تھا کہ مالکن نے کمرے کی بتی بجھا دی ان کی سرکت پر تو میں حق کا بکہ رہ گیا اندھیرے میں وہ میرے قریب آئی اور میرے گال کو چھو کر بولی کہ گڑو بیٹا مجھے پتا ہے کہ تم اپنے مالک کے بہت وفادار ہو اور میں سمجھ گئی ہوں کہ موبائل تمہیں تمہارے دوست نے نہیں بلکہ میرے پتی نے دیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مالک سے زیادہ میرے وفادار بن جاؤ وہ تو تمہیں تنخواہ بھی نہیں دیتے ہیں صرف دو وقت کی روٹی دیتے ہیں لیکن میں تمہیں بہت کچھ دوں گی اگر تم اپنا موں بند رکھو اور میری کوئی بھی بات اپنے مالک تک نہ پہنچاؤ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم انہیں کچھ بھی نہیں بتاؤ گے کہ آدھیرات کو اس گھر میں کیا ہوتا ہے اور کون آتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو کیا جواب دوں لیکن میری آنکھوں کے سامنے دو دو ہزار کے نوٹ لہرہ رہے تھے مالک نے تو مجھے کبھی پیسے نہیں دیئے تھے اور مالک نے مجھے سیدھا دو ہزار دے رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے دو ہزار کس بات کے لیے دے رہی تھی میں تو ساری رات سوتا رہتا تھا مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے سونے کے بعد اس گھر میں کیا ہوتا ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے مجھے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا مجھے مطلب تھا تو صرف دو ہزار کے نوٹ سے میں نے مالک نے سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا وفادار رہوں گا وہ جیسا بولے گی میں ویسا ہی کروں گا میرے بات سن کر مالک نے خوش ہو گئی اور بولی بس گڑھوں مجھے تم سے اسی سمجھداری کی امید تھی میں دو ہزار کا نوٹ لے کر واپس اپنی چارپائی پر آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا میں نے سوچا کون سا میں اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں اس گھر میں تو ایسا کوئی بھی خفیہ کام نہیں ہوتا تھا کہ جسے مجھے مالک سے چھپانا پڑے میں سنتوشٹ ہو کر سو گیا آدھی رات کو میری آنکھ پیاس کی طرف سے کھلی تو میں کچن کی طرف آیا لیکن مجھے مالک نے کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی میں پریشان ہو گیا اس وقت کون آ گیا ہے مالک نے تو گھر میں اکیلی ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے لیکن دروازہ لوگ تھا مجھے کچھ شکسہ ہوا تو میں باہر کھڑکی کی طرف آ گیا کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور پردہ ہلکا سا سرکا ہوا تھا اور میں بہت آسانی سے کمرے کے اندر کا منجر دیکھ سکتا تھا لیکن اندر کا منجر دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا مجھے اسی لمحے سمجھ میں آ گیا تھا کہ مالک نے مجھے کس بات کے لیے دو ہزار کا نوٹ دیا تھا میں نے فوراں سے موبائل نکالا اور کمرے کے اندر کے منجر کی ویڈیو بنا کر اپنے مالک کو بھیج دی میں ساری رات سو نہیں سکا پریشانی کے مارے نہیں بلکہ خوشی کے مارے میں سمجھ گیا تھا کہ اب میرے دن بدلنے والے تھے ایک ہفتے کے اندر میرے مالک واپس آ گئے انہوں نے اپنے آنے کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی سوائی میرے صرف میں جانتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں باقی کوئی بھی نہیں جانتا تھا اچانک سے ان کو سامنے دیکھ کر میری مالکین کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور مالکین نے شکوہ بری نظروں سے میری طرف دیکھا جیسے کی مجھ سے بول رہی ہو کہ میں نے انہیں کیوں نہیں بتایا کہ ان کے پتی آنے والے ہیں میرے مالک نے انہیں طلاق کے کاغذات پکڑا دیے میرے مالکین حیران ہو کر ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی پھر بولی میں امید سے ہوں دیرج صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور لڑکے کا جس کو تم رات کو اپنے کمرے میں بلاتی رہی ہو میرے جانے کے بعد ایسا بول کر دیرج صاحب نے اپنی پتنی کو گھر سے نکال دیا اور مجھے شاباشی دی اور بہت سارے پیسے بھی دیئے کچھ مہینے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی اور پھر دیش سے باہر چلے گئے اس بار بھی وہ مجھے وہیں جمداری سونپ کر گئے تھے جو پچھلی بار سونپی تھی اور اب میں نے ان کا وشواس حاصل کر لیا تھا وہ مجھ سے بہت خوش تھے اب میں انہیں جو بھی بتاتا ہوں آنخ بند کر کے میری بات کا یقین کر لیتے ہیں لیکن اس بار میں بہت تو خوش اور سنتوشت تھا میں چاہتا تو مالکین کا وفدار رہ سکتا تھا ان کا راج مالک کو نہیں بتاتا اور ان سے ہزاروں کے نوٹ لیتا لیکن میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ راج جرور کھل جائے گا اور پھر میری بھی شامت آ جائے گی مالکین کے ذات ساتھ مالکین کا کسی کے ساتھ چکر تھا وہ لڑکا ان کا پرانا عاشق تھا جس سے ان کی شادی نہیں ہو پائی تھی میں نے دونوں طرف کا سوچا مالکین کا وفدار ہونے میں مجھے تھوڑا سا خطرہ تھا اور مالک کا وفدار ہونے میں مجھے بہت زیادہ فائدہ تھا مجھے واقعی میں فائدہ ہوا تھا میں اب مالک کا پکا نوکر بن چکا تھا اب مجھے صرف دو وقت کی روٹی نہیں بلکہ موٹی رقم تنخوا میں بھی ملتی تھی میری نوکری پکی ہو چکی تھی میں نے اپنے مالک سے وفا کی تھی جس کا صلح اب مجھے مل رہا تھا اور میں بہت خوش تھا مالکین بلکل ٹھیک کہتی تھی گڑو بیٹا تم بہت وفدار ہو تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے والد